السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم ٹو پاس ایڈوکیشن سسٹم ڈیئر سٹوڈینٹس ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے ویٹس اپ چینل کو فالو نہیں کیا تو اس کو ضرور کریں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک ملے گا اس کے اندر آپ لوگوں کو ٹاپ یونیورسٹیز کے جو جتنی بھی ایڈوکیشنل اپ ڈیٹس ہیں تو وہ ملتی رہیں گے اور ساتھ یونیورسٹیز کی سکولرشپ کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گے ڈیئر سٹوڈینٹس الحمدللہ 2024 میں جتنے ہمارے بیچز تھے اس میں 4000 پلس سٹوڈینٹس ہمارے ٹاپ رنگ یونیورسٹیز کے اندر ڈیزائر فیلڈ کے اندر ان کے ایڈمیشن ہوئے ہیں جس میں یو ای ٹی آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک سیکٹر کے نمبر ون یونیورسٹی ہے اس کے 1400 پلس ہمارے سٹوڈینٹ یو ای ٹی کے مین کیمپس اور اس کے سب کیمپسز میں ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح نس یونیورسٹی کے اندر 800 پلس ہمارے سٹوڈینٹس انڈرولڈ ہوئے ہیں اور اگر آپ فاس یونیورسٹی کی بات کریں تو 550 پلس سٹوڈینٹس فاس یونیورسٹی میں الحمدللہ ان کا ایڈمیشن ہوئے ہیں قوم سیٹ میں 503 سٹوڈینٹس کا ایڈمیشن ہوئے ہیں پیاس یونیورسٹی میں 200 پلس آئی ٹی یو میں 200 پلس پنجاب یونیورسٹی کے اندر 150 پلس اسی طرح جی کی کے اندر ایئر یونیورسٹی میں بھی 100 پلس سٹوڈینٹس ہمارے بیچز کے پڑے ہوئے ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں دیئر سٹوڈینٹس اس کے ساتھ ساتھ نس کی اندر فسٹ میرٹ پوزیشن جو آئی تھی وہ ہمارے بیچ کا سٹوڈینٹ تھا محمد عبداللہ خان یہ ای لیول بیکگراؤنڈ سے تھا تو ای لیول بیکگراؤنڈ والے سٹوڈینٹس کے لیے بھی مطلب یہ موٹیویشن ہے کہ آپ لوگ میں نس جیسے یونیورسٹی میں ٹاپ رینک میں آ سکتے ہیں اسی طرح اور بچوں کی بہت اچھی میرٹ پوزیشن تھی لائک اس کی ٹویل میرٹ پوزیشن تھی ففٹین میرٹ پوزیشن ٹویٹی سیون ٹھرٹی ون ٹویٹی فور اسی طرح دیئر سٹوڈینٹس نس اینیٹی ون تک اب دیکھیں بچوں کا سلیبس نہیں کمپلیٹ ہوتا تو اینیٹی ون میں الحمدللہ ہمارے بچے نے نہ صرف ٹاپ کیا تھا بلکہ ففٹی پلس ایسے سٹوڈینٹس تھے جو ون ففٹی پلس سکور کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو دیئر سٹوڈینٹس اس کی صرف ایک ہی ریزن ہے کہ ہماری تیاری بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہے اب یہ بچہ پری میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہے یہ اینیٹی ٹو کا ٹاپ پر تھا اور پری میڈیکل والے بچوں کے لیے موٹیویشن ہے آج کل وہ کافی پرشان ہے کہ میت کیسے ہوگی ہماری تو دیئر سٹوڈینٹس آپ لوگ ہمارے بیچ میں آئیں آپ لوگوں کو بیسک سے ایڈوانس لیول تک سارا میت کروایا جائے گا اسی طرح یہ اینیٹی ٹری کا ٹاپ پر تھا اینیٹی ٹو میں بچوں کا بہت اچھا سکور آیا تھا فاسٹ یونیورسٹری میں دیئر سٹوڈینٹس ایک بہت بڑی تعداد ہمارے بچوں کی گئی ہے میں اب آپ لوگوں کے ان کے ایگریگیٹ شو کچھ کے کرواتا ہوں آپ کی موٹیویشن کے لیے اس کا ایگریگیٹ نائنٹی پوائنٹ ایٹ فور تھا اس کا ایٹی سیون پوائنٹ تری زیرو تھا اس کا ایٹی سیون پوائنٹ سیون تھا تو آپ لوگوں کے بھی دیئر سٹوڈینٹس اتنے اچھے ایگریگیٹ آ سکتے ہیں صرف اور صرف آپ لوگوں کو بیچ کے اندر آ کے کام ریگولارٹی سے کرنا ہوگا یہ انٹی ایس نیٹ کے اندر ٹاپر بچے تھے ڈیئر سٹوڈینٹس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں اب کووڈ کے بہت سے یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ کا ویٹیج زیادہ ہو گیا ہے اور فرسٹ یئر کے مارکس اور انٹری ٹیسٹ کے مارکس کے بیس پہ اب آپ لوگوں کو سیلیکشن ملتی ہے تو یہ دیئر سٹوڈینٹس صرف آپ لوگوں کو ریزلٹ شو کرنے کا پرپس ہے کہ آپ لوگوں کو اندر تھوڑی موٹیویشن ہے کہ ہم بھی ٹاپ رنگی یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا اب جی کی دیکھیں یہ اپنے انٹی ٹیسٹ کے ایٹی فائی پرسنٹ کاؤنٹ کرتا ہے اسی طرح یہ پارٹ ون کے صرف ففتین پرسنٹ کاؤنٹ کرتا ہے تو اب دیکھ لیں بورڈ کی سیکنڈ ڈیئر کی کوئی امیت نہیں اگر آپ لوگ جی کی میں جانا چاہتے ہیں اب سیم کام نسٹ کے ساتھ ہے وہ اپنے انٹی ٹیسٹ کا سیونٹی فائی پرسنٹ کاؤنٹ کرتا ہے پارٹ ون کا ففتین پرسنٹ اور میٹرک کا ٹین پرسنٹ اسی طرح فاسٹ انیورسٹی کو دیکھ لیں کمپیوٹنگ پروگرام جب انٹی ٹیسٹ ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے پارٹ ون نہیں فوٹی پرسنٹ ہے میٹرک ٹین تو سیکنڈ ڈیئر آپ کو کسی بھی ٹاپ رنگ انیورسٹیز کے میرٹ فارمولا میں نظر نہیں آئے گا ڈیئر سٹوڈنٹ تو یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو انٹری ٹیسٹ پر بھی فوکس کرنا ہوگا اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمارا نیو پریمیم بیچ کل سٹارٹ ہوئے ڈیئر سٹوڈنٹ اس کو ضرور جوائن کریں ابھی آپ کے پاس بلیو میں بڑا ٹائم ہے آگے چل کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے ٹیسٹ کٹھے آ جانے ہیں بورڈ اگزیم کا پریشر ہونا ہے بچوں کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا وہ صرف خانہ پوری کے لیے ٹیس دینے جا رہے ہوتے ہیں بھی دو ڈائیمنت لگائیں آپ ہمارے بیچ میں آ کے آپ لوگوں کو فلی پریپیر کریں گے ٹاپ رنگ یونیورسٹیز کی آپ کی پریپریشن کروائی جائے گی ایک ہی سیشن کے اندر اور تمام سبجیکٹس میں انکلودیڈ ہونے اور موسٹ امپورٹنٹ بار ڈیر سٹوڈنٹس کلاسز ڈیلی ہوتی ہیں جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا جب آپ ڈیلی کلاسز لیتے ہیں اٹومیٹیکلی آپ ایک ریدم میں آتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ آپ انگیج ہوتے ہیں آپ کو پتہ چال لو تو آپ کا ایک فلو بنتا ہے ساڑھے ساڑھے دس ہماری کلاسز کی ٹائمنگز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو پہلے ایک چپٹر سمجھایا جائے گا پھر اس کے ٹاپک وائز پاسٹ پیپر کے کوئسٹنز کروایا جائیں گے جو کہ اماری بڑی یونیک چیز ہے ہم نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے بعد چپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اس کی ورک شیط ملے گی اس کا ایک ٹیسٹ دیا جائے گا تو اس طرح آپ لوگوں کے ڈیر سٹوڈنٹس سمام سبجیکٹس کا سلیبس کمپلیٹ ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اوریجنل پاسٹ پیپر کے ایتھنٹک کوئسٹنز کروایا جائیں گے ساتھ میں آپ لوگوں کے ڈیر سٹوڈنٹس قوارٹر بک کمپلیٹ ہونے کے بعد قوارٹر بک کا ٹیسٹ ہوگا ہاف بک کمپلیٹ ہونے کے بعد ہاف بک کا ٹیسٹ ہوگا فل بک کمپلیٹ ہونے کے بعد فل بک کا ٹیسٹ ہوگا اور ہر یونیورسٹری پیٹرن پہ پانچ موک ٹیسٹ لیا جائیں گے اسی طرح ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو ہم ہر سکولرشپ کی بچوں کو اپ ڈیٹس لیتے ہیں ان کو سارا ساتھ بتا کے رکھتے ہیں ابھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے سٹوڈنٹس کے ہنہار سکولرشپ لگے ہیں تو یہ صرف یہی لیزن ہوتی ہے کہ اویرنیس جب بچے کے اویرنیس دی جاتی ہے تو وہ چیز اچیو بھی کر جاتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس ضرور یہ بیچ جوائن کریں آپ کے پاس یہ لاس چانس ہے بلیو می آنے والے دنوں میں آپ پہ بڑا برڈن ہونا ہے بورڈ اگزیم کا باقی یونیویسٹیز کا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دو ڈائیمت میں فلی پریپیر ہو جائیں تو آپ اس بیچ کا حصہ بنیں اس دیئے کے کانٹیکٹ نمبر 03040666600 پہ اب وٹس اپ کر کے ہمارے بیچ میں اپنی انرولمنٹ کروا سکتے ہیں کالڈیئر سٹوڈنٹس نہیں کرنی وٹس اپ پہ میسج کرنا ہے تو آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیلز بھی دی جائے گی اپنی انرولمنٹ لے سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ